اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی تو جی آج سویٹ فیملی آپ کے لئے لے کر آئی ہے ایک اور نیو ریسیپی اور آج یہ ریسیپی کھانے پکانے کی نہیں ہے یہ آج آپ کی سکن کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ایلو بیرا جل پر ایلو بیرا کے بینیفٹس میں آپ کو اس کے فائد بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ کچھ ایلو بیرا میں نے لین تھی اس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا ہاف درمیان میں سے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اُلٹا کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کے اندر سے یہ دیکھیں ایک مادہ ایسا نکلتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے نقصان دے ہوتا ہے اس کو ہم نے اس طرح کر کے رکھا تاکہ اس کے اندر سے نکل جائے ایک گھنٹے کے لئے آپ اس کو یا آدھے گھنٹے کے لئے دس منٹ کے لئے بھی رکھ دیں تو یہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو دھو رہی ہوں پہلے میں نے نہیں دھویا تھا اس کو اچھی طرح سے اس کی مٹی جو ہے وہ صاف کر لیں تاکہ کوئی بھی ایسی گندگی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یا مٹی یا کچھ بھی ایسے جو آپ کو پتایا آج کل مچھر یا کچھ ایسی چیز بیٹھتی ہے اس کے نشان باقی نہ رہیں بہت اچھی طرح سے سارے سلائسز کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو سائڈ سے چھیل لیا ہے تھوڑا سا سائڈ سے کٹنگ کیا اس کا اوپر سے چھلکا اتارا چھلکا اتارنے کے بعد میں آپ کو یہ دیکھیں اس کا جل نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوری کی مدد سے نکال سکتے ہیں آپ چھوری سے بھی اتر جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے سپونٹ لیا تھا ایک چمس لیا اس کی مدد سے میں نے اس کو نکالا یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مقدار میں اس کے اندر سے جل نکلا ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے سکن کے لیے بھی آپ کے بالوں کے لیے بھی آپ کی کسی بھی بیماری کے لیے آپ کے سٹمک کے لیے ایون کی یہ خون بھی پیدا کرتا ہے یا کھا بھی سکتے ہیں یہ بہت ایفیکٹیو ہے اور یہ ایون کے سن بلوک کا کام بھی کرتا ہے سن بلوک کیونکہ آج جو یہ سورس کی شوائیں ہیں ان میں کچھ ایسی ریڈییشن ہوتی ہیں کچھ ایسی شوائیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہیں تو یہ سن بلوک کا بھی کام کرتا ہے یہ ویڈاؤٹ کیمیکل ہے آپ اس کو اپنی سکن پر لگائیں اور آپ کو اس کے علاوہ کسی بھی سن بلوک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور دیکھیں آپ کی سکن کیسے گلو کرتی ہے آپ کی سکن کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا آپ اپنے بالوں پر لگائیں ویک میں ون ساٹھ ویک لازمی لگا لیا کریں بہت اچھا ہوتا ہے یہ بالوں کے لیے بالوں کی گروتھ کے لیے یہ دیکھیں یہ اس کے اچھے طرح سے میں نے اس کے اندر سے جل نکالا آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب میں یہ ایک اور آپ کے سامنے نکال کے دکھاتی ہوں اگر آپ سے زیادہ موٹی اس کے نہیں نکلتا تو آپ اس کو درمیان سے ہاف کر کے بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے نکالا اب یہ اس کو میں نے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ایک بیٹر کے ساتھ میں نے اس کو بیٹ کر لیا بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ اس کے جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو اس کے موٹے موٹے چنگز تھے وہ بالکل میش ہو جائیں گے یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی بہت اچھا یہ دیکھیں لکویڈ سا بن گیا آپ اس کے اندر کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے بھی آپ کو use کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر میں نے یہ روز وارٹر ایڈ کیا ہے یہ میں نے روز وارٹر اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ دیکھیں اب اس کو میں چمچ کی مدد سے مکس کر دوں گی تاکہ اچھی طرح روز وارٹر جو ہے وہ ہماری ایلو ویرا جیل کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹا سے جار لیا ہے اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ویسے بھی use کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو اس کو فریز کر کے رکھوں گی یہ دیکھیں یہ دو چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں آ گیا ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ دو ڈبیاں سے یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے یہ مکسے لیا تھا یہ دیکھیں دو ڈبیاں بن گیا آپ اس کو جیسے مرضی use کر سکتے ہیں آپ اپنے سکن پر apply کریں آپ کی سکن دیکھیں بہت ہی نیٹ اینڈ کلین رہے گی یہ دیکھیں بہت افیکٹیو ہے یہ سکن کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ میں نے فریز کر کے رکھا تھا اور یہ اب آپ کے سامنے اپنے ہینڈز پر لگا کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ لگانے کے بعد ہینڈز آپ کے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ڈرائی موسم ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر گلیسٹرم بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو ویسے بھی لگا لیں کوئی بھی کام کرنے اس کے بعد پھر آپ اس کو دھولیں بہت ہی اچھا جزار اٹھاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا مساج بھی کر سکتے ہیں